تو ہماری جبلپور یاترہ کا پہلا بھاگ آپ نے دیکھا اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہماری جبلپور یاترہ بھاگ دو دوسرا دن جبلپور یاترہ کا شیئر کرنے جا رہا ہے ہماری جبلپور یاترہ کے پارٹ ایک میں ہم نے بتایا کہ ہم کیسے لوکل بس سے دھوہ دار دیکھنے گئے نوکا ویہار کیا اور چو سٹھ یوگینی مندر گئے یدی آپ نے ہماری جبلپور یاترہ کا بھاگ پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو آپ پہلے اسے دیکھ سکتے ہیں آج ہماری جبلپور یاترہ کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن کی یاترہ کا انوبھاغ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ایک بار فیڑ سے سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے اس چینل پر تو چلیے شروع کرتے ہیں نوکا ویہار کے دوران ہماری وہاں کے کئی اسثانیے لوگوں سے بات چیت ہوئی انہوں نے بتایا کہ جبلپور آئے ہو تو پویتر نرمدہ میں سنان جرور کر کے جائیے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ سنان کرنے کے لیے صحیح جگہ کیا ہے کیا ہمیں بھیڑا گھاٹ پر ہی سنان کرنا چاہیے تب ہمیں پتا چلا کہ گھری گھاٹ یا گھری گھاٹ پویتر نرمدہ میں سنان کرنے اور پوجہ کرنے کا سب سے اچھا اسثان ہے وہاں ماں نرمدہ کا ایک مندر بھی ہے تو اگلے دن صوبے ہم ہوتل سے بینا نہایے گھری گھاٹ کے لیے نکل پڑے کیونکہ سنان تو ہمیں پویتر نرمدہ میں کرنا تھا گھری گھاٹ پر کرنا تھا تو ہوتل سے بہار آ کر ہم نے پتا کیا کہ کیا گھری گھاٹ کے لیے سیدھے ہی میٹرو بس چلتی ہے میٹرو بس جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے تو پتا چلا کہ گھری گھاٹ کے لیے ہمیں بس جو ملے گی وہ تین پتی سے ملے گی جی ہاں تین پتی وہاں کے ایک بس سٹینڈ کا نام ہے اور ہم جو ٹھہرے ہوئے تھے وہ ریلوے سٹیشن کے پاس میں ایک ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوتل کا انبوہ ہمارا صحیح نہیں تھا ہم نے ہمارے پچھلے پارٹ ون میں بتایا تھا کہ ہوتل کی اس طرح سے ہمیں ٹھیک نہیں لگی تو ہماری یاترہ سو ہوئی ریلوے سٹیشن کے بہار سے ہم نے تین پتی کے لیے میٹرو بس پکڑ لی میٹرو جسے چلو بس بھی کہتے ہیں تو میٹرو میں ہم بیٹھ گئے دس منٹ میں ہمیں میٹرو نے تین پتی بس سٹینڈ پر اتار دیا ریلوے سٹیشن سے تین پتی کا قرائے دس روپے پرتی سواری ہم سے لیے گئے تو ہم کل تین روپے میں تین پتی بس سٹینڈ پہنچ گئے کیونکہ ہم تین وقتی تھے یہاں سے ہمیں گویری گھاٹ کے لیے بس پکڑ لی تھی لیکن کئی اوٹو والوں نے ہم سے بار بار پوچھا کہ کہاں جانا انہوں نے ہمیں لگ بک پکڑ سا لیا تو اوٹو والوں کو ہم نے بتایا کہ ہم گویری گھاٹ جانے والے ہیں ہم بس کا انتجار کر رہے ہیں تو اوٹو والوں نے کہا ہمارے ساتھ ہی چلو اوٹو نے ہمیں چالیس روپے گویری گھاٹ کے لیے بتائے جو کی بس سے بھی کافی کم ہی لگ رہے تھے تو ہم گویری گھاٹ اوٹو سے ہی چل پڑے اوٹو سے گویری گھاٹ ہم لگ بک پندرہ منڈ میں پہنچ گئے یہ اسطحان بہت ہی شانت اسطحان ہے یہاں شانت نرمدہ میں ہم نے پہلے سنان کیا اور پھر پوجا کی ہم نے جس کیمرے سے جس موبائل سے سنان کے درسی سوٹ کیے تھے وہ خراب ہو گیا اس وجہ سے ہم ان درسیوں کو اس ویڈیو میں سامل نہیں کر پائے ہیں لیکن ہم آپ کو پوری گھاٹ کی اور جو مان رمضہ کا مندر ہے اور آس پاس کا درسی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے موبائل سے سوٹ کیا گیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے یہاں سنان کیا اور پھر پوجا کی ندی کے بیچ میں ہی مان رمضہ کا مندر ہے چلی ہم آپ کو مندر اور گھاٹ دکھاتے ہیں چلی ہم sichر چلی ہے یا مان رمضہ کا مندر ہے مان رمضہ کا مندر ہے اگل جانب Avec لوگ اس ڈالها میں بلو ph 가지고یں ہے کچھ لیے ح submittedہ تو آپ نے دیکھا کہ گویری گھاٹ کافی ساندھ ہے اور لوگ یہاں سنان کرتے ہیں یہاں سے فری ہو کر ہم ہماری یاترہ کو آگے بڑھانے کے لیے گھاٹ سے بہر آگے اوپر آگے وہاں ہم نے ایک چائی کی دکان پر سب سے پہلے ہم نے چائی پی چائی والے نے بہت اچھی چائی بنا کر ہمیں پلائی چائی والے بھائی صاحب کا نام تو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم نے انہیں پیٹی ایم سے پیسے دیئے تھے جس میں ان کا نام بادسہ آیا تھا تو یدی آپ ان کی چائی پینا چاہے تو آپ وہاں پتہ کر سکتے ہیں کہ بادسہ چائی والے کون ہیں انہوں نے بہت اچھی چائی بنا کر ہمیں پلائی تھی چائی کی چسکی کے دوران ہی ہم نے باتوں ہی باتوں میں ان سے جان لیا کہ آگے ہمیں کہاں جانا چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ کچنار سیٹی جائیں وہاں بھگوان سنکر کی ایک بہت ہی ویسال پرتیمہ بہت ہی دیکھنے لائک پرتیمہ ہے آپ کو وہاں جرور جانا چاہیے اب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچنار سیٹی بہت اچھی ہے تو ہمارے من میں بھی ایک جگیا ساسی اتپن ہو گئی اور ہم کچنار سیٹی کے لیے ہی روانہ ہو گئے وہیں سے گویری گھاٹ کے بہار سے ہی ہمیں میٹرو بس مل گئی اور بس کا ہم نے کچھ دیر انتظار کیا جو میٹرو بس چلتی ہے وہ بھی دو پرکار کی ایک نئی اور ایک پورانی جو لال رنگ کی بس ہے وہ کچنار سیٹی کے لیے جاتی ہے تو کچھ دیر بعد بس آ گئی ہم بس میں بیٹھ گئے اور بس والے نے ہمیں بتایا کہ یہ بس کچنار سیٹی تک تو نہیں جاتی ہے آپ کو دین دیال اترنا ہوگا دین دیال وہاں کا ایک لوکل بس سٹینڈ کا نام ہے تو دین دیال اترنا ہوگا اور وہاں سے کچنار سیٹی کافی نزدیک پڑتا ہے تو آپ وہاں سے کچنار سیٹی جا سکتے ہیں تو ہم دین دیال اتر گئے دین دیال تک جانے کے لیے ہم نے بس کو پچیس روپے پرتی سواری کے حساب سے دیئے دین دیال ہم اتر گئے اور وہاں سے ہم نے کچنار سیٹی کے لیے اوٹو کر لیا دین دیال سے کچنار سیٹی کے لیے اوٹو والے نے ہم سے پچاس روپے چارج کیے اور بلکل مندیر کے بہار ہی ہمیں اتار دیا کچنار سیٹی میں بھولینات سیو کے سنکر جی کے بہت ہی شاندار پرتیما یہاں پر ہے لیکن دھوپ بہت تیز تھی گرمی بہت تیز تھی لیکن ہم نے کوشیس کی وہاں سوٹ کرنے کی چلیے بھگوان سنکر جی کے کچنار سیٹی کے آپ کو درسن کراتے ہیں موسیقی 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 کچھ سمیں ہم نے بگیچے میں بٹایا لیکن دھوپ بہت تیز تھی چھایاں دور دور تک ہمیں نجر نہیں آ رہی تھی تو ہم گرمی سے کافی بے حال ہو گئے تھے پریسان ہو گئے تھے وہیں بگیچے کے پاس میں ہی ایک سمدھڑیا مول ہے ہم گرمی سے رہت پانے کے لیے اس مول میں چل پڑے مول پورا مول ایر کنڈیشنر تھا ایسی تھا تو وہاں ہمیں کافی رہت ملی وہیں ہم نے کچھ کھایا پیا کچھ خریدداری کی اور اب ہم نے جبلپور کا احتیحاسک اس تھان رانی درگاوٹی کا محل دیکھنے جانے کی سوچا تین پتی سے ہم نے ایک اوٹو ہائر کیا اور رانی درگاوٹی کا احتیحاسک محل مدن محل دیکھنے کے لیے نکل پڑے یہیں مدن محل کی چڑھائی سے پہلے بیلینسنگ روک ہے جو کافی پرسید جگہ ہے ہم نے بیلینسنگ روک دیکھی یہ بہت بڑی سی ایک چٹان ہے ایک چٹان نہیں بہت ساری چٹان ہے جس میں سے ایک چٹان بہت بڑی چٹان ہے جو بہت ہی تھوڑی سی جگہ پر بیلینسنگ کر کے قدرتی پراکرتک روپ سے رکی ہوئی ہے اب کیسے رکی ہوئی ہے یہ تو بھگوان ہی جانے چلیے آپ کو بیلینسنگ روک اور رانی درگاوٹی کا محل مدن محل دیکھاتے ہیں بیلینسنگ روک پر یہ رکی ہے مہرانی درگاوٹی کی چھوٹی بہن مرگاوٹی یہ ہے مہرانی مرگاوٹی اグب بیلینس کر آئے بہتا ہے ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا محل کی چڑھائی شروع ہوتی ہے زانی درگاواتی کی بہنی مرگاواتی ہے اور یہ کلا جو ہے ہمیں درگاواتی کا کلا مرگاواتی کو آپ نے دیکھ لیا چڑھائی ہے لیکن بہت ایجی ہے کٹھرین نہیں ہے چنے گاتے گاتے ہم چڑھ رہے ہیں مدن محل ایک مدن محل ایک ویسال گرینائٹ کی تہاڑی کی سٹوٹی پر اس محل کے پریسر میں کئی بھون مرنی تھی جن میں سے پرمک محل ایک ویسال چلا کھنڈ پر درگاواتی کا ویسال چلا پر بناوا محل یہ دیکھتا ہے یہ ویسال چلا اور اس پر یہ اپر محل بھی یہ رہنی درگا بہت ہی کم ہے اور یہاں پتر بہت ہی اچھا لگ رہے ہیں محل محل کے بیٹر اس طرح کا کھنڈر لے گیا اب چکی بھر پتہ ہی پھر بھی بہت ہی پراچین ہے محل 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 ہم کافی تھک چکے تھے اور ہم نے ہوتل میں جا کر ریسٹ کرنے کی سوچی تو وہیں سے ہم نے چلو بس یعنی کی میٹرو بس لوکل بس کو پکڑا اور ریلوے سٹیشن کے لیے نکل پڑے ریلوے سٹیشن پلیٹ فارم چھے کی اور ہم چل پڑے کیونکہ ہماری گھٹیا سی ہوتل وہیں پر تھی ہوتل جا کر ہم نے ریسٹ کیا اور اس پرکار سے ہماری جبلپور یاترہ کا دوسرا دن پورا ہوا آپ کو یہ یاترہ کا دوسرا دن کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے یدی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا یوسپل لگا لائک کے بٹن پر ضرور سے کلک کیجئے اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو ایک نیا ویڈیو ایک نئی جانکاری لے کر میں آپ کا دوست نرائند رکروال پھر ملوں گا تب تک کے لیے stay healthy stay happy thank you for watching my video جائے سری رام جائے حلما